اللہ کے حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں تین سبب ہیں زنا شراب موسیقی گھر گھر ناج گھر گھر ناج اور ناج بھی ننگے ناج ناج بھی ننگے ناج کہاں چلا گیا حشر معیاء پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیاء والے تھے پر اس سڑک کا ستیاناس ہو اس بجلی کا ستیاناس ہو یہ جہاں گئی اس نے حیاء پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا اور یہ بہتا ہے خود کوئی بری چیز نہیں ہے نہ بجلی نہ سڑک انسان برا ہوا انسان برا ہوا اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا عیاشی پہ لگا دیا جب موسیقی کی سرطال ہو ٹرکوں میں دیکھو گانے بجرے گوڑیوں میں دیکھو گانے بجرے بسوں میں دیکھو گانے بجرے اور بسوں والوں نے اشتیار لگاتا ہے وی سی آر ٹائم بس بھرنے کے لیے اشتیار لگا ہے وی سی آر ٹائم ارے بدبخت کہیں تکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی زلدلے کیوں آتے ہیں کیسے آتے ہیں سائنس دان بولا پلیٹیں ٹکرائیں کیوں آتے ہیں وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلدلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کہ افسر بددیانت ہو جائیں گے جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے جو عوام کے لیے ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے ہیں چھے مہنے اسلام آباد رہے پھر لاہور آگئے بڑی جلدی واپس آگئے کہنے کے اگر میں ایک سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرف بدیانت ہو جاتا ایک سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سرکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے وہاں پلات وہاں پلات وہاں گھر وہاں گھر سوش بینک میں اتنے امریکہ میں اتنے انگلینڈ میں اتنے اور میں بیٹھ کے سوچ لیا تو میری تو ریٹیرمنٹ قریب آگئے میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا تو مجھے سیال آیا اگر چھ ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا تو میں ان کے ہاتھ جوڑو مجھے واپس لاہور بھیڑ دو کسی کھڑے میں ڈال دو باقی وقت آفیت سے گزر جائے یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں سپائی سے لے کر سیکٹری تک ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے اِذَتُ خِذَلْ فَيْءُ دُوَلَا جب حکومت کے لوگ حکومت کا خازانہ خود کھانا شروع کر دیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے عوام کیسے ہوں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا اور اگلی کی بکاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے امانتیں کھا جائیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا وَالْزَكَاةُ مَغْرَمَا اور کیا ہوگا مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور کیا ہوگا وَتُعِلِّمَ لَغَيْرِ الدِّينَ علامات کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور دین کے علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لئے طلب کیا جائے گا اور کیا ہوگا وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقَهُمْ قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گے ظالموں کو ملیں گی جبباروں کو ملیں گی بدماشوں کو ملیں گی دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں کو چُنا گیا ہے کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے یہ تو ساری دھرتی میں زلزل آنا چاہیے تھا شکر مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو اور کیا ہوگا وَكَانَ رَئِيْسَ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حَكُومَتَ نِكَمْ مِن نِكَمْ مِن تَرِينَ انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے یعنی انسانیت کے غم اور درد کوئی سروکار نہ ہوگا انہیں صرف اپنا پیٹھ نظر آئے گا ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا اور کیا ہوگا اُکْرِمَ الرَّجِلُ مَخَاقَ تَشْرِحِ اے دوسرے کو سلام کیے جائیں گے افتار پارٹیاں دی جائیں گی اور اندر میں بغض چھپا ہوگا اندر میں نفرت چھپی ہوگی اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے اور کیا ہوگا وَرْتَفَتِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جھگڑے شروع ہو جائیں گے فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے گی اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک جسے کا گلے کٹنے پر لگ جائے گی مسجدوں میں آگ بڑک اٹھے گی پھر قواریت کی اور نفرت کی اور قاسب کی اور کیا ہوگا وَذَهْرَةِ الْقَيْنَاقُ وَالْمَعَازِقِ گانے والیاں عام ہو جائیں گی گانے والیاں ظاہرَت ظاہرَت کا ایک مطلب ہے قسرت ہو جائے گی ہر طرف گانے بجانے دوسرا مطلب یہ ظاہرَت گانے والیاں معزز میڈم کے لوک اپ پائیں گی فنکارہ کہلائیں گی ایوار دیے جا رہے ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے ہائے ہائے اس عمد کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے جہاں ناچنے والے جہاں گانے والے جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے جہاں صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ پربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں اور گھر گھر تہزید ننگی ہو چکی ہو اے آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے قوم سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو جہاں حیاء کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو جہاں شرم و حیاء کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو وظہرت القینات والمعازے گانے والیاں گانا عام موسیقی عام اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر السناء اول فعوس رباب آخر رتم اپنے شاعر کی ماندو اللہ رسول کی نہیں ماندو اقبال مرہوم نے کہا تھا تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں قوموں کی تقدیر بتاؤں قروج و زوال کی داستان بتاؤں واقعی حکیم شخص واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو ایک شیر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی کہ تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں جب قومیں ابرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چھڑتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہت تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکڑاہت یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ زلت کے گھوں میں گرتی ہیں جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں اور جب وہ بے حص ہو کر مردہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے پھر تان سین ان کا لوگ فنکار بن جاتا ہے اے اے قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان ان غلاستوں سے نکلنا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو جب مائیں رل جائیں باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کام پہ تو کیا کرے پتھر نہ برسیں تو کیا کریں اور کیا ہوگا وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجے گی اور ظالم چھپ کے پیتا سب کو بولا رہا ہے آجو میرے گھر میں آج کارپیل پارٹی ہے شراب کی محفل ہے ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے آجاؤ اب تو گھر گھر ہمارا ایک بوڑا موزن ہوا کرتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وقع کرتا تھا اترو ہکتے دیں آمنا ہے گھر گھر کنجری نہ چھوڑی ہیں ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری نہ چھے گی گھر گھر کنجری نہ چھے گی تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بھر گھر کنجر خانہ بنے گا کیبل نے آکے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا وظہرت القینات والمعازف ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیاسز آنکھیں نہ جھکیں جب ایف آئی آر کٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیش دے مجرم کو محرم محرم کو مجرم بنا دے جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیش دے اور مظلوم کو ظالم کر دے ظالم کو مظلوم کر دے بے گناہ کو لٹکا دے مجرم کو چھوڑ دے جب یہ ہو رہا ہو اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا الجفاق للجفاق ظلم ہے بہت بڑا ظلم نفاق ہے بہت بڑا نفاق کون کون آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے قتل کوئی کوئی کرتا ہے دکانیں کوئی کوئی قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں پر نماز نہ پڑنے والوں سے تو دشت و سہرہ بھر چکے ہیں جنگل و بیاما بھر چکے ہیں شہری دہاتی بھر چکے ہیں یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے جب ظلم ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ بنرزیں لگتے ہیں مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب شراب کی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں جب ماؤں کو زلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب چاہوں طرف پائل کی چھنکار ہو تو اور گھنگرو کی چھنچن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں جب حکومت کے قاضی جج افسران بدیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں جب تاجر بدیانت ہو جائیں عوام سود خور ہو جائیں یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے سینن انکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں جب تاجر بدیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں جب جوے پر ساری قوم لگ جائے جب انامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکلا ہے اوہ ظالم 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 کیا کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے کہا جوہ حرام اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکلا ہے پھر جوے پر جوہ جوے پر جوہ کہ نمبر خریدو سیریل خریدو اوہ میرے بھائیو جب ایسے سرعام جوہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب سرعام لڑکیاں ناشیں گی تو زلزلے آئیں گے جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکاة دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب علماء کے قلم اللہ کی بیائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب ماں کے آنسوں پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے جب رشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ سارے بھائیں زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے جب گٹر اُبلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلائی جاتا ہے ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے ساتھ کرو جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مشتا جب گندگی باہر اُبل کے آتی ہے پھر بلائی جاتا ہے ساتھ کرو نالیاں سیدھی کرو جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی در گزر کرتا ہے لیکن جب وہ اُبل اُبل کے بازاروں میں آ جائے سڑکوں پہ آ جائے چوٹوں پہ آ جائے چھتوں پہ آ جائے ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے آم آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا غلازت بن کے نکلا اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر مجھے پاک کر مجھے صاف کر مجھے صاف کر میں گندی ہو گئی ہوں یا اللہ مجھے دھو دے مجھے دھو دے مجھے دھو دے پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا